اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت پرمایا جو یہ شخص اپنے گھر سے دین کے حصول کیلئے نکلتا ہے جس راستے سے گزرتا ہے اللہ عز وجل اس کے اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے یعنی اس کو ایسے عمل کی توفیق ہو گئی ایسے علم کی توفیق ہو گئی جو صرف جنت میں لے جانے والا ہوگا حدیث ختم نہیں کہا جو بندہ علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جس راستے پر نکلتا ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی لئے خوشی کا اظہار کرنے کے لئے فرشتے اپنے بازووں کو بچھا دیتے ہیں اللہ اکبر حدیث ختم نہیں کہا جو اللہ کی راہ میں علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جنت کا راستہ اثار فرشتے بازو بٹاتے ہیں آسمان والے زمینوں والے حتیٰ کے پانی کی مچھلیاں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں موسیقی فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسل لی امری واہل اللغد تحمی لسانی افقا و قولی قابلتنا مزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عز وجل جو رب العالمین ہے اس نے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہا ایک خاص تکنیک یا ایک خاص بردوباری کے ساتھ اپنے بندوں کو دنیا میں روانہ کیا ہر ایک بندے کے پاس ایک خاص قابلت ہے جو کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہوتی یا بعض قابلیتیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ بندے کو اللہ عز وجل عطا کرتا ہے محض اللہ عز وجل یہ قابلت جو مجھ کو اور آپ کو دنیا کے کسی میں میدان میں عطا کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قابلت کے جریعے انسان اپنے رب کو پہچانے بجوز اس کے کہ انسان آج اللہ عز وجل کی دیہوی قابلت سے اللہ کو بھول کر اپنی قابلیت کو خدا بنا بیٹا ہے اپنی قابلیت کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اپنے علم کو سب کچھ سمجھ رہا ہے جو تخلیق دنیا کے اندر نظر آتی ہے اس تخلیق پر جو ریسر جا دنیا میں چل رہی ہے اس تخلیق کا جو علم آج دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا ہے انسان یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ تخلیق کا جتنا علم دنیا کے اوپر ہے وہ سارا علم انسان ہی نے اپنا دعویٰ ٹھہرا دیا ہے اس علم کے حدار ہمی ہے ناظرین آج کے جمعہ میں ہر اس لڑکے سے جو سکول جاتا ہے ہر اس والدین سے جو اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں ہر ان لوگوں سے جو سکول چلاتے ہیں ہر اس شخص سے جو کالیج کو جاتا ہے ہر اس والدین سے جس کا لڑکا لڑکی کالیج جاتے ہیں ہر وہ شخص جو کالیج چلاتا ہے اور وہ شخص جو یونیورسٹی چلاتا ہے اور وہ شخص جو مدرسہ چلاتا ہے آپ تمام سے بالخصوص ایک ایسی خاص گزاری سے کہ پوری طرح متوجہ ہوکے ان باتوں کو جو انساءاللہم اللہ کی ہدایت سے آپ کے سامنے آج پیش کرنے والے ہیں پوری متوجہوں سے سماد فرمائے ایک ایسا عنوان جو آپ کے سامنے لانے کوشش کی ہیں جس کا عنوان دیا گیا ہے کہ علمی انقلاب کی ضرورت موجودہ زمانے کے اندر عدیدہ نبیلت ہر دور میں جہاں انبیاء اکرام بھیجے گئے انسان اندھیرے اور گمرائی کا شکار رہتا رہا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں انسانیت کو نبی کی ضرورت نہیں پڑی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں انسانیت کو کسی کتاب یا کسی رہنما کی ضرورت نہیں پڑی ہر دور میں گمرائی چلتی رہی ہر دور پیاسی رہی کوئی ان کے پاس آ کر ان کی گمرائی کی پیاس کو ختم کر دے اور ان کو ہدایت کا راستہ بتاتے اللہ عز و جل نے اسلامی انقلاب کے ذریعے ہر دور میں انبیاء اکرام کو روانہ کیا لیکن عدید عالم دنیا میں یہ بات جان لینا چاہیے ہر انسان کو جو تاریخ نگار ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے بات جان لینا چاہیے ہر دور کی گمرائی اور اندھیرے کو صرف اور صرف اللہ عز و جل نے اسلامی انقلاب سے دور کیا ہے لیکن یہ جو انسلامی انقلاب دنیا کے سامنے برپا کیا گیا یہ کوئی تلوار کی نوک پر نہیں یہ کوئی تلوار اور زیرہ پہن کر نہیں اسلام کی بنیادی انقلاب صرف اور صرف علمی انقلاب کے ذریعے لوگوں کے اندھیرے کو دور کیا گیا جو بھی انبیاء اکرام اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچے تو صرف اور صرف علمی انقلاب کے ذریعے پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہنچے فیراؤن کے پاس تو کوئی تلوار عبادی لے کر نہیں کوئی جادو کا ہتھیان لے کر نہیں بلکہ علمی انقلاب کے ذریعے اس کے پاس پہنچے علم اس کے سامنے پیش کیا موجیزہ اس کے سامنے پیش کیا حتیٰ کتنی فکر اس علم کی موسیٰ علیہ السلام کو تھی زبان میں جو لکنت ان کے تھی اس لکنت سے ہنار دڑتے تھے کہ پروردگار کہیں تیرا علم صحیح طریقے سے نہ پہنچا دوں دعا کی بارگاہ الہی میں ربی سرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْدَثَمِّ الْلِسَانِ اَفْقَوْ قَوْلِي میرے صدر میرے سینے کو کھول دیتے رلم کے لیے میری زبان میں جو لکنت ہے اس لکنت کو دور کر دے اس علم کو پہنچانے کے لیے حتیٰ کہ کہا کہ میرے پروردگار میری زبان میں لکنت ہے اس علم کو جو میں پہنچانے جا رہا ہوں کہیں میرے سے کوئی لزگج نہ ہو جائے میرا ساتھی حارون بنا دے میرے اللہ ہم مل کے اس علمی انقلاب کو پھر ان کے دربار میں پیش کریں گے عبراہیم علیہ السلام جو اسلام انقلاب لے کر نکلے وہ علمی انقلاب تھا نمبروت کے دربار میں جب پہنچے تو علم لے کر پہنچے سلیمان علیہ السلام نکلے علم لے کر نکلے عیسی علیہ السلام نکلے کفار مکہ کے خریب اللہ کی انعظم جب نکلے تو علم لے کر نکلے اسلام نے ہر دور میں صرف اور صرف علم کا انقلاب برپا کیا اس علم کے ذریعے دنیا کی تاریخ بدل دی گئی ہر اندیرے کو دور کر دیا گیا ہر رسوائی کو دور کر دیا گیا اور ہر گھر میں کچھے مکان میں میں سیاست میں ہر معاملات میں علم کے شراغ کو رشن کیا گیا اور علمی انقلاب کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ایک علم اللہ کے نبی اسلام چھوڑ گئے جب تک اس علم کو تم تھامے رہو گے تمہاری زندگی میں روشنی ہے جس دن اس علم کو تم معاملی سمجھنے لگو گے آج مسلمانوں کا جو حال ہے ایک کے ایک آدمی اگر اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں آج اس علم کو معاملی سمجھ دیا گیا ہے اس کو جزدانوں میں لپڑ دیا گیا ہے اس کو محرابوں میں رکھ دیا گیا ہے اس کو صرف مدارس کا علم بنا دیا گیا اس کو صرف غریب مسلمانوں کا علم بنا دیا گیا اس کو دیہات گاؤں کے لوگوں کا علم بنا دیا گیا اس لئے آج تمہاری گھروں میں خوشیہ نہیں ملتی انقلاب صرف دنیا مگر آیا تو علم کے ذریعے آیا وہ علم جو اللہ عزوج نے مجھ کو آپ کو عطا کیا دوسری بات پہلی بات تو ذہن میں رکھے دنیا میں انقلاب صرف علم کے ذریعے وہ کون سا کیسے ہم آگے دیکھیں دوسری بات جو اللہ عز وجل کا علم کا انقلاب آیا وَلَقَدْ غَاسْنَ فِي كُلِّ عُمَّتِ الرَّسُولِ عَنِيْبُدُ اللَّهَ وَشْتَنِبُ التَّاغُودِ ہم نے ہر عمت میں ایک رسول کو بھیگا ایک پیغمبر کو بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتا تھا بدپلسی سے رکتا تھا وہ یا ہر نبی نے علمی انقلاب کا کام کیا دوسری بات ایسی بھینکر سادیس آج دنیا کے اندر کی گئی آج مسلمان بھی اس سادیس کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھ رہا ہم ایسے ہی جہاں ایک طرف انبیاء اکرام مسلمان اصلاف علماء نے علمی انقلاب کو دنیا میں برپا کیا تو دوسری طرف باطل طاقتوں نے اسلام جثمن طاقتوں نے کفار طاقتوں نے مجرکین طاقتوں نے بروادی کا انقلاب شروع کیا وہ بروادی سمجھ دیتے کہ دنیا کو برواد کریں گے اس انقلاب کے ذریعے لیکن وہ بروادی خود ان کے نام جو سو لکھی گئی اور وہ بروادی کا انقلاب جو دنیا کے اندر شروع کیا اگر ناظرین اس بات کو یاد رکھئے اس کا نعرہ ایک ہے اس کے نعرے کو ذہن میں رکھی آج ہم کھوئے ہوئے ہوں اسی کے اندر بروادی کا نعرہ جہاں دنیا میں دیا گیا وہ خان جس کے انبیاء اکرام نے دنیا میں علم انقلاب کو پیدا کیا اور بروادی کے انقلاب کے نعرے میں سب سے پہلا نعرہ یہ ہے یہ آج دنیا کے اندر مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہیں یہ نعرہ دیا گیا آپ کو ہر مسلمان ایک قرار کیاوا ہے اس لیے کہ اس ملک کے اگر حالات کا جائزہ لے لیں اس ملک میں مجھ کر آپ کو مائنورٹی نام سے جانا جاتا ہے مائنورٹی گنڈو کمیٹی مسلمانوں کے لئے بٹھائی گئی مشرا کمیٹی مسلمانوں کے لئے بٹھائی گئی کس لئے بٹھائی گئی مسلمانوں کے علمی مزاج کو معلوم کرنے کے لئے اور ہر ریپورٹ جو ہندوستان کے سروے سے سامنے آئی اس ریپورٹ کا ایک ہی نعرہ ہے اس ملک کا مسلمان علمی میدان میں پیچھے ہے اس ملک کا مسلمان نوکریوں میں پیچھے ہے اس ملک کا مسلمان پیسے کمانے میں پیچھے گویا دنیا بھر کے اندر باطل طاقتوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک نعرہ رکھ دیا ایک ایمیج رکھ دی ایک پچھر بٹھا دی کہ تم نچلی طبخے کی خام ہو تم گئی گزلی خام ہو تم علمی میدان میں آگے نہیں ہو علمیں بہت پیچھے اور تم کئی سال پیچھے چلے گئے اور یہ دھوکے میں آگئے دھوکے میں آگئے اغبارات اٹھا کے دیکھیں ہمارے لئے ہی نہ رہا انٹینلٹ اٹھا کے دیکھیں ہمارے لئے نہیں نہ رہا نیو شینلز اٹھا کے دیکھیں ہمارے لئے نہیں آ رہا ہر مسلمان یہ سمت چکا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کون علمیں کس سے آگے مسلمانوں اپنی بدبختی جو تمہاری ہے وہ یہ کہ دنیا جو چیز تمہارے سامنے پیس کر دی تم اندھے بن کے قبول کر لیتے ہو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ پیغام رکھتے ہیں کہ اللہ کے قریب علم والا کون ہے علمیں تم زیادہ ہو یا علمیں کفار زیادہ ہے یہ آیت تمہارے لیے جیسے ہمت کا پیغام دینے والی ہے تم ہمت اپنی پس مت کر لو معیوس مت ہو جاؤ دنیا رکھ رہی تم علمیں پیچھے ارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمیں کون آگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من هم قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربی قل هل يستمی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکرون اولو العلباب بے شک دنیا آج کہتی ہے علمیں تم پیچھے ہو اس لئے تم دنیا میں پیچھے ہوگے ہم علمیں آگئے ہیں وہ دنیا سے آگئے اللہ فیصلہ کرتا ہے جب بھی کوئی تمہیں کہے گا مانورٹی پیچھے طبقے کے لوگ علمیں پیچھے لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر نو اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے پیش کر دینا جہاں اللہ عز و جل کہتے ہیں کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں جس میں پہلا شخص کی مثال یہ ہے کہ وہ کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں مشرقین وہ کفار جو ٹیکنالوجی پہ ناس کرنے والے آئی ٹی پہ ناس کرنے والے میڈیکل سائنس پہ ناس کرنے والے بالوجیکل سائنس پہ ناس کرنے والے کیا وہ کفار بھی سے ہو سکتے ہیں کیا ان میں کوئی فرق نہیں کن سے ان سے وہ جو خشیت الہی رکھتے راتوں میں سجدے کرتا ہے وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو آخرت کی امید رکھتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ کے نمی سلام پوچھیں ان کفار سے کیا وہ آدمی جو علم رکھتا ہے اور وہ آدمی جو علم نہیں رکھتا کیا برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یا علم سے مراد کیا ہے خشیت الہی اللہ کا علم اس کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم الرحیم کا علم الرحمن کا رم الکریم کا علم السبتیر کا علم الرزاق کا علم اس کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم اس کی عبادتوں کا علم اس کے دین کا علم اس کے رسول کا علم اس کے منج کا علم کیا یہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں سجدوں میں روتے ہیں مفیرت کی دعا کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کیا یہ علم والے صحیح ہیں یا وہ علم والے جو صرف آئیٹی اور فیزیکل سائنس پر ناز کرنے والے دونوں میں کون پرک رکھتا ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم آگے ہو ارے وہ شخص جو دنیا میں ہے جو اپنے رب کو آج تک نہیں پہچھانا ارے وہ تو سب سے بڑا لائیم آدمی ہیں اور اللہ کا احسانی سمت پر یہ ہے کہ اس کا تعرف ہمارے سینوں میں دال دیا اس کی محبت ہمارے سینوں میں دال دی اس کے دین کی محبت ہمارے سینوں میں دال دی اس کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں دال دی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے قرآن مجید کا وہ سورہ جو بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے عزالیہ مہر غلط فیمی کو دور کریں ان کے میدان میں پیچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہی اللہ کے نبسمان کوفار سے جو آپ کی امت کو علم کے میدان میں پیچھا سمجھتے ہیں لا آبد ما تابدون ارے تم تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم کرنے والے ہیں ولا ان تمہاں بھی دونہ ما عبود نہ تم کبھی اللہ کی عبادت کرو گے نہ جو سو ہم تو ہمیشہ کرنے والے پھر لکم دین حکوم ولیہ دین کس کے لیے ارے جا تیرائیم تیرے ساتھیں ہمارا دین ہمارے ساتھیں ہم اللہ کی رحمت سے اس زمین پر خیر امت اٹھا کر کھڑے گئے انسانیت کے لئے ہم علمیں آگے ہیں دنیا علمیں پیچھے ہیں بچپن سے بابا وہی ذہن بنائیں نئے پڑھ رہا بچہ ہمارا مسلمانہ پڑی میں پیچھے ہیں ارے تمہارا بھیجا پیچھے ہیں ارے سور زمر کی آیت کس کے لیے پھر مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ اور یہ کفار یا راتوں میں جانگنے والا کون یا لمور ارے جو علم رکھتا ہے جو نہیں رکھتا کیا برابر ہے ہرگز نہیں علمیں ہم آگے الحمدللہ ہر ایمان والا علمیں آگے اور کافے سے تیسری بات اس بات کو ادھر آپ توجہ سے سنیں تیسری بات یہ دنیا آج دعویٰ کر رہی کہ بھئی علمیں آپ آگے ہیں تو کس چیز پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کون سے علمیں آگے ہیں اور تم کون سے علمیں پیچھے ہیں تین باتیں پہلے جان لیجئے سب سے پہلے اسی لیے انسان کو توہید کا علم ہونا ضروری ہے توہید یعنی زندگی کے تمام تر معاملات کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کو اکیلا مان لینا یہ توہید ہے اب توہید میں دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں علماء نے توہید کی تین خسمیں بات دی اور سارے دنیا کے کاموں کو تین خسموں میں ڈیوائیڈ کر دیا جہاں کالیج کی پڑھائی یونیورسٹی نوجمان خاص طور پر سنے اور وہ والے دین وہ سکول والے کالیج والے یونیورسٹی والے ڈگری والے سب توجہ سے سنے اول چیز یہ توہید الالوہیہ اللہ عز و جل کے لیے ساری عبادتیں مان لینا یہ توہید الالوہیہ ہے روزہ اسی کے لیے زکاة اسی کے لیے صدقہ اسی کے لیے قربانی اسی کے لیے نیاز اسی کے لیے نظر اسی کے لیے عبادت اسی کے لیے در اسی سے دعا اسی سے منت اسی سے خواہش اسی سے ہر عبادت اللہ کے لئے خاص یہ توحید الالہیہ ہے توحید الربوبیت تیسرے نمبر پر لان اللہ توحید الاسمائی وصفات جتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہیں جتنے نام احادیث میں ہیں اور جتنے نام اللہ تعالیٰ اپنے پاس غیب میں رکھے ہوئے سارے نام صرف اللہ کے ہیں اور وہ ناموں کی جو قولیٹی جو صفات ہیں وہ بھی صرف اللہ کی ہیں یہ مان لے نہ یہ توحید الاسمائی وصفات ہیں دو چیزیں ایک اللہ کی ذات کا علم اس کی صفات کا علم تیسری جو چیز ہے جہاں آج دنیا دعویٰ کر رہی ہے ہم علمیں آگے وہ توحید الربوبیت کا عصہ ہے جیسے تمہیں درس دے دیا گیا توحید الربوبیت کیا ہے ساری کائنات اس کا ذرہ زمین پر آسمان پر زمین اور آسمان کے درمیان جو ہم جانتے جو ہم نہیں جانتے جو کیمروں سے دیکھا گیا جو کیمروں سے نہیں دیکھا گیا زمین کے اندر آسمان کے اوپر جہاں جہاں تخلیق ہیں وہ ساری تخلیق صرف اللہ نے کی ایمان لینا اسے بوتے توحید الربوبیت اب آئیے یہاں آکے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا تمہارا ایمان اگر توحید الربوبیت نے اگر مضبوط ہوتا کبھی دنیا کے دھوکہ دے چھو تو دھوکہ نہیں کھاتے کیوں ربوبیت سمندر کس نے بنایا اللہ عزبجل نے اب سمندر کو سمجھنے کا کچھ علم ہے وہ علم کس نے بنا اللہ عزبجل نے آج دنیا نے دعویٰ کر دیا اوشنالوجی سبجیکٹ بنا کے کہ سمندر کا علم ہم کو ہم انیورسٹیز میں دیتے ہیں آسمان ستارے ان کی گردش زمین اس کی گردش سورج اس کی گردش ستارے سب کچھ اللہ ان کی تخلیق ہے توحید و ربوبیت کیسا ہے ان کو سمجھنے کا جو علم ہے سورج کیسے نکلتا کیسے ڈوبتا اس کیڑنے کیا ہے کیڑنے کتنی تیجی سے پھیلتی ہیں ہوایں کیسے آتی ہیں یہ آسمانی دنیا کو سمجھنے کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کی تخلیقِ تحرید و ربیت کے ساتھ لیکن دنیا نے آج دعویٰ کیا ایسٹرنامی سبجیکٹ بنا کر کہا یہ علم ہم ہی سکھائیں گے صرف اوشنالوجی پہ دعویٰ دنیا کے لوگوں نے کیا ایسٹرنامی پہ دعویٰ دنیا کے لوگوں نے کر دیا جھاڑ پتے درخ بوٹنی سبجیکٹ بنا دیا گیا جو بچوں کو بائی پی سی میں پڑا جاتے انٹرنیٹ میں اور کہا گیا بائی پی سی سبجیکٹ بڑے بڑے ریچرٹرز بنائے بلکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے پتے کو سمجھنے کا علم یہ اللہ کا ہے یہ توہید و ربوبیت کا حصہ ہے جسے تم نہیں سمجھے دنیا نے دعویٰ کر دیا ربوبیت کا علم ہمارے پاس ہے فیزیکل سائنس بائیلوجیکل سائنس آدمی کے جسم کی آزا ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیتا ہوتا ہے ایمیران آجی کس کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں اور یہ پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کا علم یہ اللہ نے دیا لیکن انسان نے دعویٰ کر دیا بائیلوجیکل سائنس کا علمہ ہمارے پاس ہے رسول اللہ علم نے کہا ہر مرض کی دواء اللہ نے نازل کر دی جس بیماری میں جو مرض ہوتا ہے اس کی دواء کہاں سے نکالی جائے کونسے پتے سے کونسی جڑی بوٹی سے کونسی ہومیوپتی سے کونسی ایمیوپتی سے یہ علم بھی اللہ نے دیا لیکن دنیا نے دعویٰ کر دیا میڈیکل سائنس کا علمہ ہمارا ہے میڈیکل سائنس فیزیکل سائنس بائیلوجیکل سائنس ایسٹرونامی اوشنالوجی جیولوجی ڈیر سبجیکٹ بنا دے پوری دنیا کو اس میں ایک گول پھیر آگے یہ علم ہمارا ہے بتا کر مسلمان اگر ان کے دھوکے میں آ گیا یہ سمجھ کر کے جیول سکولز میں یہ کالیجز میں یہ یونیورسٹیز میں جو علم ہی آ جارا صحیح ہے بھئی یہ سائنس دا بنائے یہ ڈاکٹرز بنائے یہ ریسرچرز بنائے یہ نوبل پرائز بننرز بنائے تو تمہاری توہید اور ربیت کمزر ہو گئی اور جس مسلمان کی توہید اور ربیت کمزر ہو گئی اس کا ایمان کمزر ہو گیا جس کا ایمان کمزر ہو گیا وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا علمی انقلاب انبیاء نے پیش کیا سلف سالحی نے پیش کیا اور تمہارے سامنے رکھ دیا گیا یہ علمی انقلاب آج جو دنیا کے اندر ہے یہ جو سے دنیا داروں نے بنا خبردار قرآن مجید سورہ حج سورہ نمبر باویس آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور غلط فہمی دور کرنے کے لئے اگر ساری تخلیق دنیا نے خود بنا لیا تو جتنی تخلیق زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کے بارے میں اللہ ازل کہتے ہیں ایک آیت سن لیجئے ایمان تازہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم نہیں دیکھتے نادنوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیانیں لہو منفی سماواتی ورد یس جودو اللہ کے حضور سجدے میں ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تاریخیں انہیں اللہ نے سکھائے آج دنیا تمام سبجنٹس بنا کر علم کا دعویٰ کرتی ہے اللہ کہتا ہے جس چیزوں کی تخلیق اللہ نے کی اس کے علم کا دعویٰ تم کرتے ہو ارے وہ خود اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَوَابُ سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے چاند اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے درخت پودے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سارے جانور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں پہاڑ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَقَثِرُ مِنَ النَّاسِ اور بہت سارے انسانیں جو اللہ کی بعد میں زندگی گدارتے ہیں اگر ان پر تمہارا کنٹرول ہو چکا ہے تو یہ تمہارے کلیر سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور یہ تو اللہ کے حضور سلطہ کرنے والی تخلیق ہے ساری تخلیق اللہ کی اپنی توہید اور ربوبیت کو مضبوط کریے ساری تخلیق اللہ کی یہ تخلیق کو سمجھنے کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کا اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ دنیا داروں نے علم بنا لیا تو تمہاری غلط ہے یہ تمہارا توہید اور ربوبیت کمزور پڑ چکا ہے پوائنٹ نمبر چار اب سارا علم علم کا کہ اگر آپ سے سوال کرے بھئی یہ ٹیوبلر تو انہوں بنائے نا یہ کیمرہ تو انہوں بنائے نا یہ ساؤنڈ باکس انہوں بنا دیئے لکڑی انہوں بنا دیئے دیوار انہوں بنا دیئے سمیٹ یہاں بندیئے سب کچھ یہاں ہے تو اللہ ما شیعہ قطعی میرے ملالے دو لفظوں میں بات سمجھا دیئے کہ دنیا کی ساری تخلیق جو بھی ہے مثال کے طور پر فین یہ بھی اللہ کی ہی تخلیق ہے کوئی بھی ایسی چیز کو انسان بنانے کے لیے شیخ نے کہا دو چیزوں کی ضرورت پڑتی اول will چاہت کی ضرورت پڑتی پہلے ایسی چیز ہونا چاہت دوسرا ability کی ضرورت پڑتی یعنی قابلیت جو تم چاہ رہے ہو اس کی ability اس کی تمہارے اندر قابلیت ہی ہونا کہ میں سوچ رہا ہوں ایسا پنکہ پھرنا اس کی ہوا پھرنا اور میرے آنگ سے گرمی جانا اس کی قابلیت ہی ہونا پڑتا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو اس میں اول یہ کہ آج میں اس ممبر پر کھڑا ہوں اور آپ یہاں بیٹے دنیا کا کوئی آدمی کوئی آدمی یہ دعویٰ کر کے بتا دے کہ اس کی تخلیق میں اس کی چاہت تھی کوئی بچہ دنیا کا کوئی سائنس دان کوئی ڈاکٹر دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا مجھے پیدا کر میں نے اپنے بات سے کہا تھا مجھے پیدا کر جب انسان کی تخلیق میں خود اس کی چاہت نے انسل سکی تو دنیا کی تخلیق میں اس کی کیا چاہت چل سکے گی یہ جو انسان تخلیق کرتا ہے چاہے ٹیوب لیٹ بنا نہ ہو فین بنا نہ ہو کیامرا ہو کوئی چیز یہ اللہ کی دیوی چاہت جو اس کے اندر ہے تو دیوی ایبلیٹ اس کے اندر ہے جو اللہ نے اسے قابلت دی جو علم دیا اس کے ذریعے بناتا ہے گویا دنیا کی ہر چیز اللہ کی چاہت پر منحصر ہے دھوکہ کھا گئے وہ دھوکہ دیئے اور ہم دھوکہ کھا گئے ارے علم کا معاملہ تو ایسا ہے توہید اور ربوبیت میں اللہ اپنی تخلیق علمی سے چاہے دے دے ایک ڈاکٹر جب ایمی بی ایس کر کے گینیکالوجیز بنتا ہے تب جا کے میٹنیٹی ہاسپٹل میں سے ڈیوٹی ملتی جب جا کے زجگی کے ٹیم وہ کھڑ کر کام کر سکتا ہے گینیکالوجیز کی ڈگری اسے ہونا پڑتا لیکن ایک طرف ایسی خوم ہے عدید عالم علت جس کے پاس کوئی ڈگری نے لیکن اللہ نے انمہ اطا کر دیا سو کلومیٹر ہیدربا سے کدھر بھی چلے جائیے کوئی ایسا گاؤں جہاں کھیدی باری کرنے والی مرد اور عورتے ہیں انہیں بھی حمل لگتا ہے لیکن کبھی کوئی میٹنیٹی ہاسپٹل کو بلگ نہیں آتے ان کے گھروں میں ڈینیوری انجام دیتی ہیں کہاں سے کوئی گینیکالوجیز نہیں ہوتا لیکن اللہ کا علم ان کے پاس ہے اس علم کے ذریعے اللہ کی تخلیق پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں بڑے سائنسدان کوئی کار میں جاتے ہیں بڑا ڈاکٹر کوئی کار میں چلے جاتا ہے معامل یا کر کار کا ٹائر پنچر ہو جائے اس ڈاکٹر اس سائنسدان کے پاس علم نہیں ہے اسے ایک اہلِ علم کے پاس جانا پڑتا جس کے پاس پنچر جوڑنے کا علم ہوتا ہے اپنی تخلیق میں سے چن کر اللہ جیسے چاہے جو علم اتا کر دے کر دے اس لئے شروع میں کہا گیا اللہ نے بعض خابلیت بعض کو اتا کر دی جو بعض کے پاس نہیں ہے پوائنٹ نمبر چھے یہ جو اختیار اور چاہت اللہ اور عزب جو مجھ کو اور آپ کو دی ہیں اس اختیار کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے صحیح علم حاصل کر کے میرے اور آپ کی دنیا آخرت جو سو بنا لینا ہے لیکن اگر اس علم کے معاملے میں اگر ہم ذری سے علاہ پر واہی کریں انجام وہ ہو سکتا ہے جو سلمان علیہ السلام کی قوم نے انجام کیا دو فریشتے حاروت اور معروض سلمان علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک نالج علم دے کر بھیجے گئے فرمایا اللہ عزب جل نے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر حاروت اور معروض علم لے کر قوم کے پاس کہا دیکھو ہم تو تمہاری آزمائش ہیں علم سیکھنا ہے سیکھ لو خوم بولی علم سکھا دو خوم علم سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے اس علم کے ذریعے نیا بیوی نے جادو کے ذریعے جدائی پیدا کر دیتے تھے علم بولو دنیا کے اندر جو نفے والا ہو اس لیے کہ اللہ کے نصرم دعا کرتے تھے اللہمَا اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنفَا میرے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا لے جو مجھے کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے اب آئیے تقریر کے سلسے میں بچے کو اب سکول کو بھی جا رہے ہیں تیرہ تیرہ سال سکول میں دو سال انٹرمیڈیٹ میں چار سال کالیجز کے اندر تیویس سے پچی سال بچے کی زندگی کیوں ہی نکل جاتے ہیں لا يَنفَا اکثر علم لا فائدہ ہے اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا تاج محل کیسا بنا کتنے لوگاں پڑھائے تھے کتوں کے ہاتھاں کار دیئے کتب بینار کیسے بنا تھا ساتھوی کلاس کے بچوں کو چھٹوی کلاس کے بچوں کو ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا پیدا ہوتا بڑھایا جا رہا ہے ابھی کا ضرورت ہے لا يَنفَا نووی کلاس میں جب بچے آ جاتے ہیں بانے جگڑر کھو کے دیکھئے عورت کی شرمگاہ کا ڈائیگرام اتروا ہے لا يَنفَا آپ کو خواہش ہے بس انگلیش اچھی سکھے نیل گیا تو بس بھائی اڑے بڑے بڑے انٹرویو لوگ ڈگری کر کے انٹرویو میں ایک انگلیش میں دو سے تین مر زیادہ باتیں کر سکتے کھاں جاری خوم آج علم کا مزاج کیا بنا لیا کیا انخلاف دیا گیا تھا اور آپ کون سے ادھرے میں چلے گئے لا يَنفَا والا علم لیے گے مت ہر کس بھی تو پھر کون سا علم لیا جائے وہ علم لیا جائے عدیدانِ ملت ایک انخلاف کا آغاز آجد مسجدِ بارو امان کے ذریعے ہر والے دین لے کر اٹھیں علم کا اگر معاملہ ہوگا دین کی بینہ پر اپنے بچے کو توحیدِ ربوبیت کا خجبِ علم دلائیے میڈیکل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں یہ توحیدِ ربوبیت کا حصہ ہے بائیلوجیکل سائنس پڑھانا چاہتے ہیں یہ توحیدِ ربوبیت کا حصہ ہے دنیا کا کوئی علم سکول کا کوئی علم کالیج کا کوئی علم یونیورسلی کا کوئی علم مجھ کو اور آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرنا اللہ سے دور نہیں کرنا بلکہ اس علم کے ذریعے میں اللہ کو مزید پہچاننا کیسے؟ جب تک موجودہ زمانے کی ترمینالوجی یوز نہیں کرتے تب تک لوگوں کو بھیجے میں بات میں بڑھتی آج کے زمانے کی ترمینالوجی سرجن ڈاکٹر میکانیکل انجینئر سیویل انجینئر اگری کلچرس سارے موجود ہیں ہمارے پاس مگر ترمینالوجی ہم وہ استعمال نہیں کرتے اب سمجھ نہیں آتی بات دو کیٹیگری کے لوگ دین میں ایسے گزرے ہیں قرآن میں اللہ نے جن کی گواہی دی ایک مہارت کے ساتھ دوسرے کمال کے ساتھ کیا مسلمان دین کے علم کے ساتھ ساتھ مضبوط کر کر دنیا کے دیگر علمیں آگے نہیں برسکتے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے باجے علم تھا سرجن تھے ابراہیم علیہ السلام سرجن کا علم ان کے پاس تھا سرجری کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس کے بوجود کمال کو پہنچے ہوئے تھے کیسے اسی سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی خطنہ کی تھی سرجری کے ذریعے کہاں سے علم آ گیا کہ آج آپ کے بچے کی ختمہ آپ کر سکتے وہ سرجری آپ کر سکتے نہیں یہ علم ہے عدیدان ملت دین میں کمال کے ساتھ سرجری کی خابیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی آئی ٹی کا دور ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے سلیمان علیہ السلام کی جو انفرمیشن ٹیکنالوجی تھی آج وہ زمانہ پہنچے نہیں سکا دین میں کمال نبوت کو پہنچے ہوئے ایسا انفرمیشن ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے بعد کہ حدود کی زمان سنتے تھے چونٹی کی زمان سنتے تھے چونٹی کہتی دی سلیمان ارے تیرے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آجائے خدموں کو رو کے لیے اندر چلے گئے یہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہواوں کا رخ اللہ نے کنٹول میں دے دیا تھا یہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کمال کے ساتھ دنیا کا علم اللہ کی تخلیق علم تھا لیکن وہ تخلیق علم کبھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے غافل نہیں کرا کہتے تھے یہ تو میرے رب کا فضل ہے جو میرے پاس عطا کر دیا گیا دعوت علیہ السلام کے پاس میکانیکل انجینئرنگ کی سکلز پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعوت ہم نے لوہے کو تمہارے حوالے کر دیا مولد کرتے ہو مورتے ہو پگلاتے ہو فیبریکیشن کرتے ہو دیکھو تم زیرہ بناتے ہو جو جنگ میں تمہاری بازت کرتی ہے یہ میکانیکل انجینئرنگ کی سکل دعوت علیہ السلام کے پاس تھی اللہ تعالیٰ علم دیکھر کہتے ہیں دعوت کیا شکر گداری نہیں کرو گے اسکولی نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا نہیں سنے خواہم جب دیکھی نوح علیہ السلام کستی بناتے ہوئٹھے ارے کستی بنانا کیا کاغذ کی کستی ہے بچوں کا کھیل اس کے لئے سیویل انجینئرنگ کی زورت پڑتی ہے میکانیکل انجینئرنگ کی علم کی زورت پڑتی ہے خواہم حسنے لگی ارے یہ کیا کستی بنا رہے ہو وہ معاملی کستی نہیں تھی دوستو وہ ایسی کستی تھی جس کے نیچے ایسی لہریں آنے والی تھی اللہ کی حکم سے جن لہروں کی اچھائی پہاڑوں کے معنی تھی ایسی ٹیکنالوجی یوز کرنا تھا ایسی ایکاڈیمکس یوز کرنا تھا ایسی میتھامیٹک یوز کرنا تھا ایسا فیزیکل سائنس یوز کرنا تھا اس کے ذریعے نو علیہ السلام میں کستی کو تخلیق کیے دین کے کمال کو بھی ہے ادھر اللہ کے دین بھی تخلیق ان بھی ان کے پاس عطا کر دیا گیا ہے اسپیس ایسٹرنامی کا دور چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ انسان نے کر دیا رہ رکو مارس پہ پہنچنے کی تیاری چیز رہ رکو تمہاری راکٹیں جس حد تک آج گئی قسم اللہ کی اللہ کے نبی اسلام اس سے آگے اچائی پر میرات کے سفر پر لے گئے صدرت المنتحہ پر جبرائیل اٹھ گئے صدرت المنتحہ کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیا گیا یہ اسپیس کی ایڈوکیشن کیا تم کو زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہے چوتو آسمان پار کر کے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیا گیا کیا ہے جو کیشن کی بات کر رہے ہیں کیا دنیا کو دیوانہ بنا رہے ہیں اور تم کیا خاموش مایوس ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ذرا دیکھو جنگ خندقائی سورہ حساب سورہ نمبر تین تیس دس ہزار کلش کر مدینہ میں تین ہزار کی دیدات سارے مدینہ کو سیکیور کرنا ہے ایسی ملٹری انجینئر ہونا پڑتا سلمان فارتی رضی نکائے کہا اللہ علیہ وسلم سیویل انجینئرنگ کی سراہت ان کے پاس تھی کہا سارے مدینہ کو صرف ایک خندق سے ایک ٹینل سے بند کر دیں گے بس دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ تھا ایسی خندق کھوٹے ایسے ڈائمنشنز دیئے ایسی لینٹ دی ایسی ورٹ دی ایسی ڈپٹ دی چالیس ہاتھ ایسے چالیس ہاتھ ایسے پورے دو پہاڑوں کے درمیان آدمی اندر گیرا صرف مٹھی دا دے تو بسے ایسی ٹیکنالوجی یوز کریں ہمیں پاڑے کھاؤ بھائی مگر ماں ہی اس کے ہو رہے ہیں پاڑے کاتنا بھی علم ہیں کوئی کات سکتا ہر چیز کا ایکل میں ہر چیز کا ایکل میں اگری کلچرسٹ بوش آئے امریکہ ستر کے سیدھا تیلنگانہ بھے گنڈی پیٹ کے بعد اگری جو نیورسٹی ہو گئے ارے ہم بنائیں سب سے پہلے اگری جو نیورسٹی مدینہ کے اندر انسار کا کیا کاروبار تھا کھجوروں کا کاروبار سارے انسار میں تقریباً اگری کلچرسٹ صحابہ تھے مکہ کے لوگ جب آئے تو بولے بھائی آپ ہمارے کھیتوں میں کام کر اگری کلچرس بن جاؤ آپ کو جو پھل آئیں گا آدادہ منافع میں بات لیں گے جب تک ٹم بنے آئے جی اس نے کرتے کھوبری میں بات نہیں بیٹھتی مایوس ہی چھوڑیے ارے ہم وہ قوم ہیں عدیدان ملت جو اللہ کی دین میں مہارت و کمال کے ساتھ ساتھ ہمارے انبیاء ہمارے اصلاف نے ایسا پیغام ہم کو دیا کہ دنیا کے فیل میں آگے بڑھو لیکن کوئی دنیا کی فیل نہ کستی بناتے وقت نہ چونتی سے بات کرتے وقت نہ زیراں بناتے وقت نہ میراج کو جاتے وقت کسی نے انبیاء اکرام کو ایسا حل میں دین سے اور اللہ کی ذات سے دور نہیں کیا آخری بات مگر میرا اور آپ کا جو اس صرف مزاج ہے اللہ محفوظ رکیس برائی سے ایک حدیث کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں تو کافی ہے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے کہ گوئے آسمان سے زبردست بارش بڑھ سی اس سے آسان الفاظ میں کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمان سے بارش بڑھ سی وہ بارش کا پانی بہتے ہوئے گلیوں میں گزرا جب گلیوں میں گزرتا ہے روڑوں پر گزرتا ہے راستوں میں گزرتا تو وہ پانی ایک ایسی زمین سے گزرتا ہے جو زمین پانی کو اپنے اندر چوس لیتی ہے خود بھی فیدہ اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر اناج اگاتی ہے کھیتی اگاتی ہے پھل اگاتی ہیں خود بھی فیدہ لیتی ہے دنیا کی لوگوں کو بھی فیدہ دیتی ہے کہاں میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں پانی کے مانی دے جو آسمان سے برستا ہے پہلے حصے کے بعد نکل کر پانی کے دوسرے حصے پر جاتا ہے جب وہ زمین کے دوسرے حصے پر جاتا ہے تو زمین پانی کو اپنے اندر چوستی نہیں صرف ٹھہرا لیتی ہے فیدہ نہیں لیتی خالی لوگوں کو فیدہ دیتی ہے یہ میرے دین کی مثال ہے کہاں تیسری مثال میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں یہ ہے آپ اور میں اگر اس میں نہیں ہیں تو جائزہ لے لیجئے علم انقلاب آجی جمعہ سے شروع ہو جائے اللہ کے نبی اسرم نے کہا وہ تیسرے حصے پر پانی بہتا ہوا گزرتا ہے زمین کے ایک ایسے حصے پر نہ اپنے اندر چوسنے کی قابل ہے زمین میں ہے نہ اپنے اندر پانی کو کھڑانے کی طاقت اس میں بس پانی آتا ہے بہ کر چلا جاتا ہے کہاں میرے دین جو بھیجا گیا ہوں جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کا علم حاصل لے کرتے ان کی مثال اس چٹیت زمین جیسی ہے اس بنجر زمین جیسی ہے جس پہ پانی آتا ہے بہ کر چلا جاتا ہے اور سب میں ایک ایک لاگ میسیجہ بینڈی ہیں یوں آری حدیثیوں چلے جاری ادھر سے آری آیت ادھر چلے جاری ان کے ادھر کی نسکتاری چلے جاری بس بہ کر چلا گیا معاملہ اور بنجر زمین ایک طرف دنیا تم کو دھوکہ دیری تم ان کے میدان میں نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو وہی سمجھ کے بیٹھے اور جب پانی دین کا بہرہ بہتے چلے جارے ہیں مسجد کے ممبر ہیں کتابیں رکھیوی ہیں علماء موجود ہیں رمضان کہتے ہیں مامے سب کچھ ہے مگر بنجر زمین کے مانی دادی انسان اپنی زندگی گزار رہا بولنے والے بولنے دیو بھئی عمر کے آخری حصے میں دیکھا جائیں گا حج کرنے کے بعد دیکھا جائیں گا یا عمرہ کرنے کے بعد دیکھا جائیں گا یا کم سے کم شادی ہونے کے بعد دیکھا جائیں گا ارے شادی ہو گئی رہنے بچوں کے بعد دیکھا جائیں گا خوم لا ینفا میں پڑ گئی آنچ بے وجہ کا علم کیا علم ہے بیچے نہیں انڈیا ساتھ افریقہ کا میچ چر رہا تو بیچے نہیں فون کیا اس کو ہے کیا اس کو ہے کیا چر رہا کتے بھی کٹ ہوئے ہیں لا ینفا بڑے زمانے پہلے ایک بار رسکداروں کے بعد بیٹھا نو بجے کا سیرل چل رہا ہے ایک صاحب بیڑ سے آئے آنکہ پوچھ رہی کیا وہاں کسوم جانے والی تھی اس جرال کو چلے گئی ہاں وہ اکبر نیبہ جاری تھی اتنے میڈوڑائیسمنٹ آ گیا ہے اب باکو کون سے علم کی پڑی ہے قصوں کی قانیوں کی فلموں کی والی وڈ کی کرکٹ کی سارا علم حاصل کر لیے ارے بنجر زمین بن گئے آج بنجر زمین بیٹھ کر نہیں کرنا ان تمہارے سامنے کوئی تم کو تفنی ہے کوئی مزاج نہیں اہد کے لیے عدیدان ملت ان میں انقلاب کا وعدہ اجر آدمی اپنی ذات سے کر لے اپنے رب سے کر لے سب سے پہلا ٹارجٹ پانچ باتیں مجھے رکے طور پر آپ کو یہ یاد رکھئے انشاءاللہ آپ بعد میں یاد رکھیں گے اس ممبر سے نکلی بھی بات سب سے پہلے مرد اپنے علم کا انتظام کرے بڑے بڑے جو ہیں ہم شادی شدہ ذرا زندگی کا جائزہ لے کے ساب سالوں سے سادی سے پہلے وہی عادت تھی شادی کے دنوں میں تو عادت ہی تھی شادی کے بعد بھی وہ عادت تیسری چالیس سال عمر ہو گئی کتنے لوگ ایسے آپ اپنے آپ کو جواب دے لیجئے فجر کے بعد جو سوئے تو دس سار دس سے پہلے نہیں اٹھتے ہیں سالوں سے عادت موت کے قریب پیتہلیس پچاس پچپن بھاوت کبھی ان میں نقلاب آئے گا تم میں فجر پڑیں گے جا کے سو جائیں گے یا مسجدوں میں سو جاتے کب تک اگر ان میں نقلاب نہیں رہا سکتے ہر مسجد ہماری مدرسہ بننا چاہیے ہر مردوں کے لیے ہر مسجد میں بعد نماز فجر ایک کتاب کا درس ہونا چاہیے اور وہ کتاب صرف عالم کے ہاتھ میں نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کتاب کا طریقہ جو کتاب عالم کے ہاتھ میں ہے وہ کتاب ہر مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے عالم کے ذریعے کتاب کے ایک ایک جملے کو سیکھیں گے ایک ایک لفظ کو سیکھیں گے ایک ایک حرکت کو سیکھیں گے اگر آپ یہ علم انخلاب اپنے اندر نہیں لات سکتے یاد رکھو آپ کے گھر پر لکھا لگا دیجئے اس گھر میں بنجر زمین والے لوگ رہتے ہیں سات آٹھ وجہ تک آپ کی تعلیم ہو جاتی ہے صاحب کب تک بنجر زمین کے جیسا رہیں گے ایک کتاب مہینے میں دوسری کتاب دوسری مہینے میں تیسری کتاب عالم کورس ہو جاتا تھا مسجدوں میں روز دو دو گھنٹے کے ذریعے نیت کو چھوڑنا پڑے گا ایک انخلاب لانا پڑے گا دوسرا انخلاب ہماری عورتوں میں بچے سکول کو چلے گئے ڈبے بن کے دے دیئے باگ لگا دیئے شہر کو ڈپن بن کے چلے گئے دس بجے ریلاکس ہو گئے عورت تو کیا ہوتا ہاتھ میں ریموٹ آتا ہے رات میں جو دیکھے تھے ذرہ سالم کی سیٹی بجی توڑ گئے تھے نہیں وہ دیکھنے کے لئے بیٹھتے کے اتی دیرے میں کیا ہوا تھا یا نہیں تو پھپو کو فون خالہ کو فون امہ کو فون ان کے کہانیاں ان کے کہانیاں ان کی غیبت ان کی غیبت یا نہیں تو آج کل ٹائم پاس کے لئے آ گیا واتس اپ جہاں جا رہے ہیں بھیک منگ رہی وائی فائی دیتے وائی فائی دیتے کیا ہو گیا امہ گیارہ بجے سے دن کے زہر کی نماز تک ہر مسجد ہر عورت کے لئے مدرسہ بنا دی جیا وہی کتاب کا درد جو مرد فجر کے بعد دیتا ہر عورت گیارہ بجے سے ایک بہتر ہر مسجد مدرسہ بن جائے ہر کسی کو علم کورٹ کرنا چاہیے ہر کسی کو فضیلت کرنا چاہیے شیختہہ سید مدرسہ نے بڑی اچھی بات کہی کہا یہ علم کورٹ یہ فضیلت کورٹ سیلیبس کمپلٹ کرنے مک جاؤ تربیت حاصل کر لو علم حاصل کر لو اپنی زندگی میں بدبالہ لو کافی ہے تمہارے لئے تیسر عائل میں انخلاب بچوں کے پاس آئی ہے میں گدشتہ چھ سال سے اسکول کی لائل میں میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک چنگم کے جیسی پڑے ہیں یہاں کی بس کھینچ کھینچ کے پڑا جا رہا تیرہ سال بچوں کے دعو پہ لگا رہے ہیں کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین تک صرف پورٹری پیرنٹس کی یہ دھنے انگلیس اچھا بول کے نکل گیا تو بس تمہاری انگلیس کیا آئی تم سے اور میرے سے اچھی انگلیس ڈونالڈ ٹرم کی ہے کیا کر رہا انگلیس سکھ کے مسلمانوں کو بار رہا کہ میکن کم جرارا دھن بن گئی دنیا دھوکے میں دھال دی یہ چلم ہے تم یہ سمجھے کیا کر رہے جی کتنے لوگ انگلیس پڑھ کر آپ سیکھیں میں روکتا نہیں اور نہ تخلیق اس حصے سے غلط سمجھئے پیچھے والے حصے میں جائیے دن توہید اور رببی تخلیق کا ایسا بتا گیا تیسری بات بان لیجئے ایک ایسا انقلاب آغاز کریں آپ کے بچے اسلامی سکول میں پڑھتے سکول کے دروازوں پر جا کر ہلا دیجئے انقلاب آنا پڑے گا چھتیویں جماعت میں جب ہمارا بچہ جائے گا دسویں جماعت تک عالم کور سم اس کو کرا کر چھوڑیں گے پانچ سال کا عالم کور جو ہوتا ہے چھتیویں سے دسویں جماعت تک کرائیں گے اور ساتھی ساتھ پانچ سال تک دسویں جماعت کی تعلیم روزانہ ایک یا دو گھنٹے دیں گے پانچ سال میں آپ کا بچہ ادھر عالم کر بھی نکلے گا ادھر ایس ایسی کی ڈگری بھی ہاتھ میں لے کر نکلے گا انٹرمینر میں آئے گا ہمارے جن میں کالرشتیں انقلاب پیدا کر دو انٹرمینر میں دو سال کی فضیلت ہو جائے جب آپ کا بچہ انجینئرنگ کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے آگے کی پڑھے کے لے جائے گا ایک عالم اور فادر کی حصے سے جائے گا نحمل صاحب بہت بڑی دال دے رہے ہیں آپ نہیں قسم اللہ کی نہیں وہ تمہارا دھوکہ ہے جو تم سمجھ لی یہ انقلاب لاکر دیکھیں آپ اہد کر لیجے میرا بچہ چھتی جماعت میں انشاءاللہ عالم کورز میں جائے گا چودہ نے پندرہ سال میں ٹینڈ لکھاؤں گا پندرہ سال میں ٹینڈ لکھاؤں گا مگر عالم کورز کراؤں گا تم آج ہے تم نہیں ہے ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں دنیا کے حالات بدل ہیں ان کا سامنا سریب علم کے ذریعے ہو سکتے ہیں ان بھی انقلاب کے ذریعے ہیں بچیوں کی بڑی کے طرف آئیے ساں بچیاں پڑھنے میں ہمارے تیز ہیں علم کے میدان میں تیز ہیں مگر کیا ہو رہا ہے چوبیس سے پچیس سال آپ کی بچی کے آپ دنیا اور آخرت دونوں دوہ پہ لگا رہے ہیں ایم بی بی ایس پڑھاتے ہیں انجینئری کرا رہے ہیں سب کچھ لیکن اس کے بعد آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں اتنی جرت نہیں کہ ایسا سسرال آپ کی بچی کے لائے جو اس کو خون کی خدمت کا موقع دی دینی تعلیم دینے کا موقع دے ٹیچنگ کا موقع دے ہاتھ پر میں نرس کا کام کرنے کا موقع دے گانے کالیز جوکٹر بندے کا موقع دے نہیں بڑی بڑی پڑھائی پچیس سال چوبیس سال کے بچی جاگے بھینڈیاں کار پی پالکی بھاجیے کار رہی ہیں آج کیا بکاؤں امی کل کیا بکاؤں امی کریے یہ یہ پڑھائی کیوں بھی رہا ہو کچھ خوم کی خدمت کرنا نہیں تھا ربوبیت سے کچھ حاصل نہیں کیے اگر نہیں ہے تو اپنی لڑکیوں کو شروع سے ہی بنیادیسکول کی تعلیم دیکھیں مدارس کے حوالے کر دیاں دین کی پختہ تاکہ ایک اور صدر جائے گی تمہاری آنے والی نسل کے صدر میں کا انتظام ہو جائے گا نہیں ہو سکتا یہ دین دنیا کیسا لے کے چلنا تو تمہاری بے وخوف یہ سنو علمی انقلاب امیر المومن ابوکر صدیق کا زمانہ اس میں ایسے مشیر ایسا انقلابی آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انقلاب ایسا ہوتا ہے کہا امیر المومنین ابوکر صدیق قرآن کے پڑھنے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں بہت اختلاف کر رہے ہیں آپ لہذا قرآن جو ابھی جمع نے ہوا ایک جگہ ذرا اس کو جمع کرنے کا آرڈر پاس کر دیجئے تاکہ ایک ہم اوفیشل بک بنا دیں گے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ابوکر صدیق نے کہا جو بات نبی اسرم نیکی ہم نے کری کہا ضروری ہے کتنا کہتے گے عمر بن خطاب آخر کا ابوکر صدیق نے کہا اللہ نے اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے آرڈر پاس کر دیا انقلاف کی سے کہتے آئیے عمر بن خطاب نے کہ اسے شخص کو بلایا اس کا نام زید بن ثابت تھا جب بھی قرآن دیکھنا اس نام کو یاد رکھنا اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں میرا بچہ علم نے حاصل کر سکتا زید بن ثابت کو یاد کرنا کہا زید ابوکر عمر اتنے جید اتنے بڑے ہونے کے باوجود تمہیں ذمہ داری دی جاری ہے سیریا میں شام میں عراق میں بسرہ میں کوفہ میں مدینہ میں مکہ میں جہاں جہاں صحابہ کے بعد قرآن لکھاوا ہے جمع کر کے لاؤ وہ بھی کیسا جو ڈائرٹ اللہ کے نفسوں سے سن کے لکھا وہ لے کے آنا کسی دوسرے سے سنے مانے وہ بھی کیسا دو حفاظ کی تائی دینا کہ حافظ کے یہاں بلکل ٹھائی ہیں دس زبردست کنڈیشنز بنائیں لے کے آؤ زید بن ثابت نے کہا میرون مومنین اگر آپ زید کو یہ کہہ دیں کہ سامنے جو پہاڑ دکھ رہا یہ اٹھا کے میں یہاں سے یہاں رکھ دوں میں کر لوں گا مگر یہ قرآن جمعہ خیل نے کہا مجھے مت دیجئے اللہ اگر زریسی غلطی ہو جائے قیامت تک کیا جو سو زید بن ثابت کیلئے عذاب کا سلسلہ بن جائے گا نہیں ہو سکتا میرے سے کہا امیرون مومن نے کہا تجھے کرنا ہوگا تجھے کرنا ہوگا تجھے کرنا ہوگا زید بن ثابت نے کہا اللہ نے میرا سینہ کھول دیا دو سال کے اندر خلافت ختم بھی نے ہوئی قرآن کا پورا نسخہ جمع کر کے دنیا ورسے لے کر آگے اور پیش کر دیا جب نسخے کو دیکھا اللہ کی حمد بیان کی کہا زید بن ثابت اس وقت صرف سولہ سال کے تھے اللہ اکبر کے دیگے سسٹین یارز کا نوجوان علمی انقناب پیامت تک جو تم اللہ کا کلام پڑھو گے یہ سولہ سال کے بچے کا کارنامہ جمع کرنے کا نظریہ کو بدلئے سوچ کو بدلئے دھوکے میں جو آگے چھوڑیے بچوں کو اٹھائیے منظم دیلی تعلیم دیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہر سائنس فیزیکل سائنس بائیلوجیکل سائنس میڈیکل سائنس کمیکل سائنس جا جاتا جانے دو مگر دین اول بہت زیادہ یہ حدیث ایک سنا کے بعد قدم کروں جو حدیث اس علم کی جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت پرمایا جو اے شخص اپنے گھر سے دین کے حصول کے لئے نکلتا ہے جس راستے سے گزرتا ہے اللہ عز و جل اس کے اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے یعنی اس کو ایسے عمل کی توفیق ہو گئی ایسے علم کی توفیق ہو گئی جو صرف جنت میں لے جانے والا ہوگا حدیث ختم نہیں گی کہا جو بندہ علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جس راستے پر نکلتا ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی لئے خوشی کا اظہار کرنے کے لئے فرشتے اپنے بازوں ہوں کو بچھا دیتے ہیں اللہ اکبر حدیث ختم نہیں کہا جو اللہ کی راہ میں علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے جنت کا راستہ اثار فرشتے بازوں بٹاتے ہیں آسمان والے زمینوں والے حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں آہ اکبر قبیرہ پانی کی مچھلیاں مغفرت کی دعا جانے ملے کہ تمہارا بیٹا جیس راستے سے گزرے تم مساجد آؤ فجر کے بعد عورتیں مساجد آئیں گیارہ سے ایک برے تک تمہارا بچہ سکول کو جاتا ہو تمہارا بچہ کالیج کو جاتا ہو ہر چیز اللہ کا علم ہے اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا اس کی ذات اس کی صفات کو پہچاننا مچھلیاں سمندر کی تمہارا لئے دعائیں کریں گے اللہ اسے معاف کر دینا حدیدان ملد علم انقلاب کی ضرورت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے مچہار فرمایا کیا ont corners حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا اور دنیا کی اندر جو کچھ ہے اللہ کی رحمت سے سب محروم ہیں اللہ اکبر سننے علم علماء کی عزت کیا چیزیں جان لو اور تعلیم علم کی بھی کیا عزتیں جان لو فرمایا اللہ کے نبی شرم نے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی رحمت سے محروم ہے سوائے اس کے جو عیم سیکھاتا ہے اور سوائے اس کے جو عیم سیکھتا ہے یہ ان کے اور اللہ کی رحمت ملنے والی ہے بس سوائے اس کے جو عیم سکتا ہے